ہندوستان کے ایک پھل فروش نے جو کہ روز کے ڈیڑھ سو روپے کماتا تھا اس نے اپنے ہی علاقے ہیں کہ اپنے ہی گاؤں کے اندر ایک سکول کھول لیا ہوا کچھ یوں کہ اس نے سکول کیوں کھولا کہ اس کے پاس ایک انگریز آیا اور اس نے پوچھا کہ بھائی یہ جو آپ جو بیچ رو پھل اس کا انگریزی میں کیا نام ہے تو اس کو وہ جو اس کا جواب نہیں آیا اور اس کو اتنی ایمبرسمنٹ فیل ہوئی کہ میں پڑھا لکھا کیوں نہیں ہوں تو اس نے کہا کہ میں تو پڑھ نہیں سکا لیکن جو ہے وہ میرے گاؤں میں جو ہے وہ گاؤں کے بچے جو ہے وہ اس تعلیم سے محروم نہ ہو جائے تو اس نے اس ڈیڑھ سو روپے سے جو ہے وہ اپنے ہی گاؤں کے اندر ایک سکول شروع کر دیا یہاں سے میں آپ کو ایک اپنی ایک فکشن سٹوری سنانا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ دوست جو ہے وہ کراچی سے باہر چلے گئے آؤٹنگ کے لیے تو وہاں پہ ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں کے جو گاؤں کے لوگتے وہ جمع ہو گئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ بھائی ہمارے یہاں پہ سکول نہیں ہے تو کارنڈی یہاں پہ ایک سکول کھول دیا جائے تو میں نے دیکھا میں نے کہا کہ دیکھیں کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے دور سے آئے پھر اس سکول کھولنے کے لیے کوئی فارن فنڈنگ لے یا لوگوں سے فنڈنگ لے اور یہاں پہ آکے سکول کھولیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ سکول کھولیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو خود ہی ایک اقدام اٹھانا پڑے گا وہ اقدام کیا ہے کہ تعلیم دنی تعلیم اصل میں ہے کیا چیز تعلیم کیا چیز ہے کہ بڑوں کے پاس کچھ ایسی نالج ہے جو چھوٹوں کے پاس نہیں ہے یہ جو بڑوں سے لکل کے چھوٹوں میں منتقل ہوگی اسی کو ہی کہتے ہیں تعلیم تو آپ کیا کریں سب سے پہلے اپنے ہی علاقے کے اندر ایک جو ہے وہ ایج گروپ بنائے اور ایج گروپ بنانے کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنا ایکسپیرنش شیئر کرے گا فرص کے لیے آپ شہر میں آتے ہیں فروٹ کھریدتے ہیں فروٹ بیچتے ہیں یہاں سے کھریدا وہاں پہ بیچا تو یہی تو تعلیم ہے کہ یہاں سے کھریدا وہاں بیچا اور یہ جو پروفٹ ہوا وہ پروفٹ کیا چیز ہے وہ پروفٹ بک کروانا پروفٹ اس کو سمجھانا پروفٹ تو آپ لوگوں کے سمجھ میں آگے ہیں کہ دو روپے دس روپے ہزار روپے یہ کیا چیز ہے اس سے کیا آتا ہے تو یہی چیز آپ کو جو ہے بچوں میں منتقل کرنی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس information آپ کے پاس جو knowledge وہ ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا جب information ختم ہو جائے گی تو آپ کے اندر جستوج ہو آئے گی کچھ حاصل کرنے کی کہ یار میں کچھ زیادہ اور سکھوں اور اچھی چیزیں اپنے بچوں کے اندر اپنے دھیات کے بچوں کے اندر منتقل کروں بس یہ main thought ہی ہے اگر یہ thought اگر آپ جو ہے وہ اپنے بچوں میں منتقل کر دیں گے صرف اسے یہی منتقل کر دیں گے تو یہ جو ہے وہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائیں گے لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ فرس کریں میں کچھ میرے کچھ دوست ہیں انہوں نے جو ہے مجھے کچھ لسٹے دکھائیں اپنے سوشل ورکنگ کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ بلوچستان اور جو ہے وہ سن کے اندر انہوں نے کئی سو سے زیادہ جو ہے وہ وارٹر پمپ لگایا تو وہاں تو پانی جیسی سہولیت موجود نہیں ہے تو وہاں تو بیسک نیسیٹی ہے ہی نہیں پانی نہیں ہے وہاں پہ رہنے کو کھانے کو کھانا نہیں جب پانی نہیں ہوگا تو فسل نہیں ہوگا فسل نہیں ہوگا کھانا نہیں ہوگا تو پھر تعلیم کہاں سے آئے گی